اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ نواز شریف جب سے وطن واپس آئے ہیں ان کے لیے ریلیف کے دروازے کھل گئے ہیں بغیر نوٹیسز کے تحقیقاتی ادارے عدالتوں کے سامنے خود پیش ہو رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں کہ نہ انہیں نواز شریف کی زمانت پر اعتراض ہے اور نہ ہی وہ انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں صرف یہ ہی نہیں آج عدالتوں سے ریلیف ملنے سے پہلے ہی پنجاب کی نگرہ حکومت نواز شریف کی سزا موطل کرنے کے لیے متحرک نظر آئی ہے یعنی دو اہزار اٹھارہ سے پہلے ہر طرف سے نواز شریف کا راستہ روکا جا رہا تھا عمران خان کا راستہ ہموار کیا جا رہا تھا اب ہر طرف سے نواز شریف کے لیے محول سازگار کیا جا رہا ہے اور عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے آج اون فیل اور الازیزیا ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سمات ہوئی اور سمات کی آغاز میں نواز شریف کے وکیل آزم نظیر تارہ روستم پر آگئے اور عدالت سے کہا کہ آسان الفاظ میں یہ اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں ہیں جس پر چیف جسس جسس آمیر فاروق نے رماغ دیئے کہ ابھی ہمیں اس پر نوٹس جاری کر کے نیاب کو سننا ہے جس پر آسان نظیر تارہ نے کہا کہ میں آپ کو دلائل دے کر مطمئن کروں گا اس دوران جسس میاں گل حسن اور اگزیب نے رماغ دیئے کہ ہم نے آپ کی درخواستیں پڑھی ہیں ساتھ یہ عدالت نے یہ سوال اٹھایا کہ نواز شریف نے جسٹیفائے کرنا ہے کہ کیوں وہ اشتہاری ہوئے جسس آمیر فاروق نے سوال کیا کہ نواز شریف عدالت کے سامنے کیوں پیش نہیں ہوتے رہے جسس میاں گل حسن اور اگزیب نے کہا کہ ایک بات کلیر کر دوں کہ آپ لوگ کے مطابق جائیں گے جس پر آزم نظیر تارہ نے جواب دیا کہ نواز شریف جان بوجھ کر غیر حاضر نہیں رہے نواز شریف عدالت کی اجازت سے بیرون ملک گئے ہم عدالت میں میڈیکل رپورٹس پیش کرتے رہے ہیں جس پر جسس آمیر فاروق نے کہا کہ نواز شریف کی کسٹڈی اس عدالت کے تحت تھی آپ دوسری عدالت چلے گئے تو آزم نظیر تارہ نے جواب دیا کہ دوسری عدالت سے ریلیف سے متعلق ہم نے اس عدالت کو آگاہ کیا تھا جس پر جسس آمیر فاروق نے رماز دیئے کہ اپیلوں کی بحالی روٹین کا معاملہ نہیں ہے آپ کو مطمئن کرنا ہے کہ آپ عدالت سے غیر حاضر کیوں رہے جس پر آزم نظیر تارہ نے جواب دیا کہ نیب کوٹ نے اشتہاری کا اسٹیٹس ختم کر دیا ہے نواز شریف نے اس دوران بہت سی مشکلات دیکھی ہیں نواز شریف کی والدہ اور اہلیہ کی وفات اس دوران ہوئی جس پر جسس گل حسن نے رماز دیئے کہ میں ان کیسز میں پانچ سال بعد واپس آیا ہوں پانچ سال بعد سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ وہی نیب ہے آپ کو پتا ہے کہ عوام کا کتنا وقت اس میں لگا ہے تمام الزامات عدالتوں پر ڈال دیے جاتے ہیں نیب کا کنڈکٹ بھی تو کوئی دیکھے چیرمن نیب سے ہدایات لے لیں کہ عدالت کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں اس دوران جسس آمیر فاروق نے کہا کہ نیب اگر سمجھتا ہے کہ ریفرنسز غلط دائر ہوئے ہیں تو وہ واپس لے لیں اگر ریفرنسز واپس لینے ہو تو کیسے لیے جا سکتے ہیں تو آزم رضی طارق نے جواب دیا کہ ہائے کیا زودے پشمہ کا پشمہ ہونا ایسا نہ کریں نواز شریف پر بہت سے الزامات لگائے گئے نواز شریف کو عدلیہ اور آئین سرخ رو کریں گے جس پر جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے کہا کہ نیب جب کسی چیز کی مخالفت ہی نہیں کر رہا تو پھر اپیلیں کیسی اس دوران جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب نے نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمن نیب سے ہدایات لے کر ہمیں بتائیں ہمیں واضح بتا دیں تاکہ ہم فیصلہ دے کر کوئی اور کام کریں جبکہ جسٹس آمیر فاروق نے براہ داس نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پھر پوچھ رہے ہیں کیا نیب نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتا ہے جس پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ نہیں ہم نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے تو جسٹس آمیر فاروق نے سوال کیا کہ کیا نیب کو نواز شریف کی حفاظتی زمانت میں توسی پر کوئی اعتراض ہے تو نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس دوران جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ آپ پرسو آ جائیں اور اس متعلق بتائیں جس کے بعد عدالت نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر نیپ کو نوٹس جاری کر دیا اور نواز شریف کی حفاظتی زمانت میں 26 اکٹوبر تک توسیح کر دی اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف نے گزشتہ روز ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپنی اپیلیں بحال کرنے کی درخواست کی تھی جس پر آج عدالت نے سماعت کر کے نیپ کو نوٹس جاری کر دیا اور نواز شریف کی درخواست پر مزید سماعت کرنے کے لیے معاملہ 26 اکٹوبر تک ملتبی کر دیا ہے لیکن اس سماوات ہائی کورٹ کی طرف سے نواز شریف کو کوئی ریلیف ملنے سے پہلے ہی پنجاب کی نگرا کابینہ نے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا ایک سرکولیشن سمری کے ذریعے محتل کر دی جس کی تصدیق آج نگرا وزیر اطلاعات آمیر ویڑ نے جیو نیوز کے لاہور کے بیورو چیف رئی سنساری سے بات کرتے ہوئے کی اور موقف اختیار کیا کہ نگرا کابینہ نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے سزا محتل کی ہے کرمنل پروسیجر کورٹ کے سیکشن 401 کے تحت نواز شریف کی سزا محتل کی گئی ہے اس سیکشن کے تحت حکومت کی سی بھی مجرم کی سزا محتل کرنے کا اختیار رکھتی ہے سزا محتلی کی درخواست نواز شریف کی جانب سے دی گئی تھی کہ اس کا حتمی فیصلہ عدالت ہی کرے گی اور پھر بعد میں نگرا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے جب اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کی سزا سے متعلق اسمان بزدار کی حکومت میں ایک درخواست آئی تھی بزدار حکومت نے بغیر سنے درخواست مسترد کر دی تھی ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ انہیں کوٹ کو ریفر کر دیا ہے اور اب کوٹ میں فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی زمانت رہے گی یا نہیں رہے گی پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایپلیکیشن آئی اور اس ایپلیکیشن میں انہوں نے سزا کا کہا یہ بزدار حکومت میں انہوں نے ان کی بغیر سنے ریجیک کر دی ہم لوگوں نے صرف یہ کیا ہے کہ ان کو ریفر کر دیا ہے کوٹ پہ اور اب کوٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کی زمانت ایک چیل میں رہی گی کے نہیں رہی گی لاشت ٹائم انہوں نے جب ہیرنگ کی تو انہوں نے اپنی جو بھی پونٹے بو دینے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا پونٹے بو نہیں سر رہے اور ریجیکٹڈ تو ہم نے یہ ریفر کر کے اس کوٹ پر پھیج دیا یہ ایک بیسک چیز ہے وہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو اس کے طرح ہم نے کوٹ پر ریفر کر دی اہم بات یہ ہے کہ 29 اکٹوبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کوٹ نے نواز شریف کی الازیزیہ ریفرنس میں آٹھ ہفتوں کے لیے سزا محتل کر کے انہیں زمانت پر رہا کیا تھا اور اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ اگر نواز شریف کی طبیعت میں خرابی رہتی ہے تو آٹھ ہفتے کی مدت ختم ہونے سے پہلے نواز شریف کرمنل پروسیجر کورٹ کے سیکشن 401 کے تحت پنجاب حکومت سے رجوع کر سکتے ہیں اور اگر پنجاب حکومت چاہے تو خود سے بھی نواز شریف کی سزا محتلی کی مدت میں توسی کر سکتی ہے لیکن پھر نواز شریف نے پنجاب حکومت سے رجوع کیا تو تحریک انصاف کی بزار حکومت نے نواز شریف کی درخواست مسترد کر دی تھی مگر آج تقریباً تین سال بعد موسین دکوی کی نگراہ حکومت نے اسی درخواست پر نواز شریف کو ریلی فراہم کر دیا ہے معاملہ کچھ یوں ہیں کہ آج سے تقریباً تین سال پہلے یعنی 29 اکٹوبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت ملنے کے بعد نومبر 2019 میں نواز شریف لندن روانہ ہو گئے اور پھر 23 دسمبر 2019 کو نواز شریف نے لندن میں ہوتے ہوئے اس وقت پنجاب میں عثمان بزدار کی حکومت سے العزیزیار ریفرنس میں سزا موطلی جاری رکھنے کی درخواست کی اور اس درخواست کے ساتھ نواز شریف کی طبیعت سے متعلق ریپورٹس بھی منسلک کی گئیں بعد میں نواز شریف کی ریپورٹس کا اجازہ لینے کے لیے عثمان بزدار کی حکومت نے ایک کمیٹی بھی بنائی جس میں نون لیگ کی طرف سے عطا تارڑ بھی پیش ہوئے اور پھر مارچ دوہزار بیس میں تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے نواز شریف کی اس درخواست کو مسترد کر دیا اور نواز شریف کو حکام کے سامنے سرنڈر کرنے کے احکامات جاری کر دیئے تھے اور عثمان بزدار کی پنجاب حکومت نے اس حوالے سے موقع اختیار کیا تھا کہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ریکارڈ پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نواز شریف کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ سے گزرے ہیں اور کسی ایک دن بھی اسپتال میں داخل ہوئے ہیں نواز شریف کو میڈیا پر صحت من اور اپنے خاندان کے ساتھ مقت گزارتے دیکھا گیا ہے اس لئے کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کیس کے واقعات نواز شریف کی صداب موطلی جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتے اور اس درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے مگر دلچس بات یہ ہے کہ نواز شریف کی وہ درخواست جو دسمبر 2019 میں تحریک انصاف کی حکومت کے دوران دائر ہوئی تھی اور جسے اس وقت پنجاب حکومت کی کابینہ نے مسترد کر دیا تھا اسی درخواست پر آج اچانک پنجاب کے نواز شریف کو ریلیف دے دیا جس پر بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ نواز شریف کو ریلیف فرام کرنے کے لیے اتنی متحدق کیوں ہے صرف یہی نہیں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ نواز شریف کو ہر طرف سے ریلیف مل رہا ہے آج ایک طرف نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورس سے 26 اکٹوبر تک حفاظتی زمانت ملی ہے جس کی نیب نے بھی تائید کی ہے اور واضح کیا ہے کہ ادارہ نواز شریف کی گریفتاری نہیں چاہتا تو دوسری طرف توشہ خانہ کیس میں اعتصاب عدالت کے جج محمد بچیر نے نواز شریف کی طرف سے دائر درخواستوں پر آج ہی سمات کی اور آج ہی عدالت نے نواز شریف کے وارن گریفتاری موطل کر دیے جس کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس تحریری حکم نامے کے مطابق نواز شریف کی حاضری کے لیے وارن جاری ہوئے تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں نیب کے مطابق نواز شریف کی گریفتاری درکار نہیں ہے کیونکہ وارن کا مقصد حاضری ہی تھا نیب کے بیان کی روشنی میں نواز شریف کے وارن گریفتاری موطل کیے جاتے ہیں نواز شریف زمانتی مچل کے جمع کروانے کے لیے تیار ہیں اس لیے نواز شریف کو دس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا جاتا ہے اور حکم نامے کے مطابق حاضری سے استثناء کے لیے نواز شریف کا نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست بھی آئی ہے وکیل صفائی کے مطابق نواز شریف بیمار ہے ہر سمات پر نہیں آسکتے وکیل صفائی کے مطابق رانہ عرفان کو نواز شریف کی جانب سے نمائندہ مقرر کیا گیا ہے اور نیپ پروسیکیوٹر کو اس پر اعتراض نہیں ہے اس لیے درخواست منظور کی جاتی ہے اور نواز شریف کی جانب سے رانہ محمد عرفان حاضر ہو سکتے ہیں سادھی نواز شریف کی زم شدہ پروپرٹی بحال کرنے کی درخواست پر نیپ کو روڈیزاری کیا جاتا ہے اور کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتبی کی جاتی ہے یعنی نواز شریف جب 2018 کے الیکشن سے پہلے وطن واپس آئے تھے تو ہر طرف سے انصاف کے دروازے ان پر بد ہو گئے تھے اور اب جب نواز شریف وطن واپس آئے ہیں تو ان کے لیے ریلیف کے تمام دروازے کھل گئے ہیں اور تحریک انصاف اور پیپرز پارٹی دونوں نگرا حکومت پر نون لیگ کے لیے نرب گوشہ رکھنے کا الزام لگا چکے ہیں نواز شریف پر سمجھوتے کا الزام لگا چکے ہیں پوری سورتیال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے ترجمان شعب شاہین اور نون لیگ کے رہنماتہ تارڈ موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ شعب شاہین صاحب غائر ہے تحریک انصاف کو اعتراض ہے جو کچھ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے ریلیف کے لیے مگر آپ کو اعتراض اس بات پر ہے کہ انہیں ریلیف کیوں دے رہے ہیں یا آپ سمجھتے انہیں ریلیف دینا ہے تو دیں جو بھی حالات و واقعہ 2018 سے پہلے ہوئے مگر ہمیں بھی اسی طریقے سے ریلیف دیں اور عمران خان کو بھی اسی طریقے سے ریلیف دیں جس طرح نواز شریف کو دیا جا رہا ہے دیکھیں ہمارے دونوں اعتراض ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہ اشتہاری مجرم ہیں اشتہاری مجرم کا جو سٹیٹس ہوتا ہے سپریم کورڈ کے فیصلہ جات کی روشنی میں ان کو جیل آثورٹیز کے پاس جانا ہے پھر وہ ریوائیول کی درخواست جمع کرائیں گے جب تک اپیل ریوائی نہ ہو جب تک ان کی سینٹنس سسپنڈ نہ ہو وہ باہر عدالت میں سرنڈر کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے سپریم کورڈ نے ایک لیٹسٹ فیصلے کی روشنی میں ایک آصف فالا کیس ہے ہمارے ممبر بنجاب آر کونسل نے ان کا کیس ہے اور دوسرا کیس ہے ادران کا کیس ہے تری ممبر بنچ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو جیل سپریڈن کے پاس اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا جو کہ جرم ثابت ہو چکا ہو یا جو مجرم ہو بے شک ایک مہینے کی سزا تھی ان کی وہ بھی کیوں نہ ہو تو لہٰذا یہ جو ریاست نے ریاست کے تمام اداروں نے ان کو جس طرح پروٹوکول دے رہے ہیں جس طرح آج عدلی آنے پہلی ایک بات تو یہ ہے چیف جسٹس صاحب نے بنچ کیسے تبدیل کر لیا یہ تو پارٹ ہٹ کے ساتھ جسٹس موسن افطر کیانی کا اور چیف جسٹس صاحب کا اور انہوں نے اپیر خارج کی تھی اور زمانت خارج کی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر کوئیکیوز کی ایک بینچ سماعت کر چکا ہو تو وہی بینچ دوبارہ دوسرے کوئیکیوز کی بھی سنا کرتا ہے مریم نواز اور سفدر کا کیس جو ہے وہ اس نے سنا تھا جسٹس موسن افطر کیانی اور چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے بینچ کیسے تبدیل کر لیا پھر یہ تو ملزم تو نہیں ہیں یہ تو مجرم ہیں اور پھر یہ نیپ کے تو ملزم نہیں ہے کہ نیپ سے پوچھیں کہ یہ آپ کو ان کی گرفتاری مطلوب ہے کہ نہیں وہ تو آپ نے جیل کی اثورٹیز کے پاس بیجنا ہے چونکہ ریاست کے مجرم ہوا کرتے ہیں آہاں جب اپیل کا میٹر آ جائے تو آپ ضرور نیپ کے پراسیکیوٹر سے پوچھیں زمانت کا معاملہ آئے یعنی آپ کو سنٹنس سسپنڈ کرنی ہو جب اس وقت کا معاملہ آئے تو آپ ان سے پوچھیں پروٹیکٹیو بیل کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ کنوکٹڈ آدمی کے لیے جو کچھ ہوا جا رہا ہے اور پھر آپ نے جس طرح بائیومیٹرک کا اسٹائل دیکھا جس طرح ان کے آنے کا انداز دیکھا جس طرح سی سی پیو کا انداز دیکھا کہ ان کو جس طرح سلوٹ کر رہے ہیں اور جو انداز آپ نے دیکھا ہے آج پنجاب گورنمنٹ نے جو حرکت کی ہے نگران حکومت کا کیا کام ہے کہ آپ کے پاس جا کر کہ آج ہی میٹر سبجدے سے بیور دی کوٹ آف لاؤ ایک آلیڈی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے آپ اس سینٹنس کو سسپنڈ کر رہے ہیں اور حضرت ہے آپ کو اٹھ لکھ بھیجا تھا جس وقت آپ کو وہ اس وقت کی بجاب گورنمنٹ کو بھیجا تھا لیکن آج آپ عطا طرح صاحب تقریباً جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس طرح پر ظاہرہ تحریک انصاف کو اعتراض ہے آپ خود بھی وکیل ہیں عطا طرح صاحب اور اس سارے بہت سارے پروسس کا حصہ ہیں جب بزدار حکومت نہیں توسی دے رہی تھی اس وقت بھی ابھی بھی جو لیگل معاملات ہیں اس میں بھی شویب شاہین صاحب بھی خود بطور وکیل بہت سارے اعتراضات قانونی اٹھا رہے ہیں دیکھئے شویب شاہین صاحب کی جو area of expertise of service matters ہیں کاش یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ پڑھ کے آتے ایک بندہ جو عدالت میں پیش ہو گیا وہ استحاری کیسے ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کوٹ آرڈر میں لکھا ہے یہ نہیں لکھا کہ جیل آثورٹیز کے سامنے سرینڈر کریں گے یہ نہیں لکھا کہ پولیس کے سامنے سرینڈر کریں گے یہ نہیں لکھا کہ فائے کے سامنے سرینڈر کریں گے سرینڈر بفور دا کوٹ اس لیے لکھا گیا کیونکہ وہ نیاب کے ملزم تھے کاش یہ فیصلہ پڑھ کے آتے اور ذرا ایک اچھی ڈیبیٹ ہو جاتی کیونکہ انہوں نے فیصلہ پڑھا ہی نہیں ہے اور یہ ایک حاضر ہوئے بندے کو استحاری کہہ رہے ہیں تو میں اب ان سے کیا بحث کروں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخان نہ لینے پر نکالا گیا تھا اس کے بعد پاکستان تاریخ کا سب سے منفرد کیس ہے نیاب کا جو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیا گیا کہ ان کو الیکشن سے پہلے سزا دینی تھی اور عمران خان کو لانچ کرنا تھا اس کے بعد عرشد ملے کی ویڈیو والا معاملہ آتا ہے اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسے شوکت عزی صدیقی کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ وہ میند ضائع ہو جائے گی تو مجھے بتائیے کہ سیاسی انتقام کی اس قدر بوجھ اس کیس سے آتی ہو جس کیس میں ایک سیاسی لیڈر کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہو آؤٹ آف دوے جا کے کھینچتان کے سپریم کورٹ کے سٹنگ جیجز کا سپروائزری پینل بنا کے سزا دی گئی ہو اور یہ اپیلیں کل تو دائر ہوئی نہیں یہ اپیلیں پانچ سال سے پہلے دائر تھیں ان کی ریزرکشن کی ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان کو سماعت کے لیے دوبارہ مقرر کرنے کی درخواست کی ہے نئی اپیلیں تو دائر نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ آج نیب والے بغیر نوٹس کے موجود تھے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نیب والے اس لیے موجود تھے کیونکہ پروٹیکٹیو بیل کا جو آج تاریخ تھی اس میں نیب والوں کو نوٹس تھا بغیر نوٹس کے وہ نہیں آئے مگر ہماری کنٹینشن کیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ نیب کے کندے پر رکھ کے ہمیں جو ہے وہ ریلیف دیا جائے ہمارا فٹ کیس ہے میرٹ کے لیے ہم کلتھورا آف ججمنٹس رکھتے ہیں آج میں بھی راسترم پہ امجد پرویز صاحب اور آزم نظیر طارد صاحب کے ساتھ موجود تھا نائنٹین ففٹی سکس کے چاندشاہ کے کیس سے لے کر لیٹس کیسز تک آج خواجہ سعید رفیق کا کیس پڑھا گیا عدالت کو بتایا گیا کہ جسس مقبول باکر نے کہا تھا کہ یہ نیب مشرف دور سے بطور ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن کے ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی آؤٹ آف دوے نہ ریلیف مل رہا ہے نہ ہماری توقع ہے شویف شاید صاحب آپ کو میرٹ پہ شویف شاید صاحب یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں اب ظاہرے کچھ باتیں منظر عام پر آ چکی جو جس صاحبان بتا چکے کہ کس طریقے سے منجمنٹ ہوتی تھی خود جنرل باجبہ بتا چکے کہ ساکیب نصار صاحب کی عدالت کو کس طریقے سے منج کیا جاتا تھا عمران خان صاحب خود کہہ چکے کئی دفعہ کہ جو آئیس آئی کے برگیڈیس موجود تھے جی آئی ٹی میں انہوں نے یہ سارا کے سارا معاملہ مینج کیا تھا حامد خان صاحب نے پچیس مئی دوہزار تئیس کو سپریم کورڈ میں پٹیشن کی تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز اپنے والد کی ڈسکوالیفیکیشن کا مطلعہ اسٹیبلشمنٹ سے لینا چاہتی ہے اس میں ہی لکھا انہوں نے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا تھا تو سارا کا سارا اگر کچھ غلط ہوا تھا جس کو بہت سارا تحریکن صاحب بھی مانتی ہے تو اس کا ریورسل ہو رہا ہے تو آپ کو اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے اس پر کہ جی اب وہی غلطیاں عمران خان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھے یا پھر نواز شریف کے ساتھ اگر غلط ہوا تھا مگر انہوں نے ریلیف نہیں ملنا چاہیے دیکھیں میں نے تو دونوں باتیں کھی ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے پچھلے اب توشا خانہ والے کیس میں ہمارا تو ڈے ٹوڈے ہیرنگ آپ نے چلا دی کو انہوں نے وہ اتنے بڑے جرائم پیش کر کے بتا دیئے جنہوں نے گاڑیاں لی ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے رولز کے خلاف ان کو آپ نے جناب سب کو چھوڑ دیا اور جو یہ کہہ رہے ہیں آج تک ان کی اپیل ریوائیو نہیں ہوئی اشتہاری مجرم کون ہوتا ہے اشتہاری مجرم وہ ہوتا ہے جس کی اپیل آج تک پینڈنگ ہے آج تک اپیل کی ریوائیو بھی نہیں ہوئی ریسریکشن آف اپیل کی آپ نے درخواست دی ہے جب آپ کی اپیل بہال ہو جائے گی پھر سینٹینس کی سسپنشن جس دن ہو جائے گی اس دن آپ کہیں گے کہ آپ زمانت پہ آگے ہیں پروٹیکٹیو بیل کا کانسپٹ پاکستان کی تاریخ میں کسی مجرم کے لیے نہیں ہوا کرتا یہ جو جج نے کوٹ نے آرڈر کیا ہے میں آپ کو سپریم کوٹ کے لیٹیس فیسنوں کی بات کر رہا ہوں اور آپ نہ مانے ٹھیک ہے لیکن جو کچھ ہوا اگر غلط ہے میریٹ پہ آپ لے آئیں مجھے بتا دیں آج بھی ایون فیل دپارٹمنٹ کس کا ہے آج آپ نے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع یہ ہیں وہ رسیدیں پھر آپ کتری خط لے آئے آپ کچھ بھی نہیں لے کر آئے ہم نہیں کہتے ہم کہتے ہیں عدالت کو مطمئن کر دے لیکن عدالتیں سہولتکاری تو نہ کریں عدالتوں کو کم سے کم انصاف ہوتا 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 تو نظر آئے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ طرح صاحب اعتراض یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر غلط ہوا تھا تو انصاف ہوتا نظر آئے سہولتکاری نہ نظر آئے جس کے اوپر پیپلز پارٹی بھی اعتراض کر رہی ہے طریقہ انصاف بھی اعتراض کر رہی ہے کہ سہولتکاری کا محل نظر آ رہا ہے نہیں دیکھئے کوئی سہولتکاری نہیں ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ ہماری اپیلیں تو پانچ سال سے دائر تھی پروٹیکٹیو بیل ایز آف رائٹ ہر شہری کا حق ہے ہر کسی کو ملتی ہے ججمنٹس موجود ہیں ہم نے آج عدالت میں کیا کہا آدم نظیر طارر صاحب نے کہا کہ ہمارا کیس میرٹ پہ سنا جائے ہم ونڈیکیشن چاہتے ہیں ہم نیب یہ کیس واپس نہ لے نیب نے غلطیاں کی نیب ایک پولٹیکل انجنیرنگ ٹول کے طور پہ استعمال ہوا جعوید اقبال صاحب کا آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ طیبہ نامی خاتون کو رکھا کس طریقے سے وہ نیب کو منپلیٹ کرتے رہے اپنے دور حکومت میں ہم تو نہیں چاہتے ہم تو چاہتے ہیں اگر نیب نے کوئی غلطی ماضی میں کی ہے اس کا بالکل اس کا مدعوہ ہونا چاہیے مگر ہم میرٹ کے اوپر ہمارا بڑا فٹ کیس ہے کیونکہ مریم نواز شریف جب ایون فیل میں بری ہوئی تو اس کے اندر جرم ثابت نہیں ہوا اس لیے معاونت اور ایانت کے جرم سے ان کو بری کیا گیا تھا کہ جرم سرزد ہی نہیں ہوا العزیزیہ کا کیس بھی میرٹ کے اوپر ایک بڑا فٹ کیس ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی سہولت کاری ہے ہم جب ججمنٹس لے کے آ رہے ہیں ہم لاو کو کوٹ کر رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے خلاف اور ایک پورا سسٹم جس طرح میاں گولحزن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ تب سٹیٹ مشینری نے وہ حرکت میں آئی اور بڑی تیزی سے یہ سینٹنسز پاس ہوئے اور اب نیب جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ویو لے رہا ہے تو آبیسلی جب ایک ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ کتنی دیر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اور میاں نواز شریف کے بے گناہی کے ثبوت دن بدن آتے گئے ہیں اور ہم نے جو ایویڈنسز اپیل کی سٹیج پہ یہ تو نہیں تھا کہ کو اکیوز اپیل میں نہیں گئے میاں نواز شریف کے جو کو اکیوز تھے وہ سارے اپیلوں میں گئے موسلی بری ہوئے اب جو کیسز پینڈنگ ہیں ہماری عدالت سے صرف ایک استداء ہے کہ ہماری اپیلز ریوائیف کی جائیں جو کہ عدالت نے ہمیں حق دیا تھا کہ واپس آئیں گے تو آپ یہ اپیلز ریوائیف کر سکیں گے اور میرٹ پہ ہمیں سنیں اور میرٹ پہ فیصلہ کریں ہمارے میرٹ پہ سٹرونگ کیسز ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کا مداوہ یہی ہے کہ آپ ہماری میرٹ پہ بحث سن کر میرٹ پہ فیصلہ کریں نہ کوئی سہولتکاری ہے سہولتکاری تو ان کے لیے کی گئی تھی جب میاں نواز شریف کو صرف اس لیے سزا دی گئی کہ عمران خان کو لانچ کرنا تھا اور کیا وجہ تھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرٹ پہ جب آئیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی نا اور میں کہتا ہوں بیچ کیوں چینج کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کیسز تو چیف جسٹ صاحب کو سمجھ ہی نہیں آرہے وہ دو مہینے ہو گئے ہیں سائیفر کا کیس ہر ہفتے بعد چینج ہو جاتا ہے اب بیس سنے شریف صاحب کون سا بیچ تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں ہمارے کیسز کو یا حق میں کریں یا خلاف کریں ہمارا تو ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا وہ کہہ رہے ہیں سائیفر کا کیس مجھے سمجھنے کے لئے ٹائم چاہیے دھائی مہینے ہو گئے ہیں آج تک وہ زمانت کے کیس رکھے ہوئے ہیں ٹیریان والا کیس آج آٹھ مہینے ہو گئے ہیں دو جب سے اہبان نے فیسرہ کر دیا اور انہوں نے اٹھا کر کے اس کو سائیٹ پہ پھینک دیا وہ ویب سائیٹ سے بھی اتروا لیا تیسری بات یہ ہے کہ جو کیس جاتا ہے ہمارا ریزب کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ اگر انصاف کا دورہ میار قائم کریں گے اور پبلک کو انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آئے گا تو کیا ہم یہ طریقہ اکار اور یہ طرز عمل ان کے لئے بھی کچھ چھوٹے بنے ہیں کیا رول آف لاغ کے بغیر کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے کیا اس انداز سے جو ان کو ہو رہا ہے ان کے ساتھ مگر مگر شریف میں آپ سے سوال یہی کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جو پہلے ہوا وہ بھی رول آف لاغ کے مطابق تو نہیں تھا آپ جنرل باجوا مان چکے عرشد ملک بتا چکے شوکر صدیقی بتا چکے حامد خان صاحب جن کے آپ قریب ہیں وہ بہت سارے اعتراضات اٹھا چکے عمران خان صاحب خود بتا چکے کہ کس طریقے سے جائی ٹی مینج ہوئی تھی ووٹس ایپ کال آ چکی اب وہ بھی تو سارا آیا ہے وہ بھی تو کوئی رول آف لاغ نہیں تھا تو اس ملک نے ایسے بڑھنا ہے کہ اگر کسی کو غلط سزا ہوئی ہے تو بھی اس کو ایک بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے میں نے مختصر سا میں اس لیے چونکہ میں ان کے کیس میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ضرور ان کو سزا ہو لیکن ایک بات کہتا ہوں مجھے بتائیں آپ کہ جیو کے پروگرام حسین نواز نے نہیں آ کر کہا تھا کہ یہ احمد پیو ڈپارٹن ہمارے ہیں کہ آپ پناہ مالیگس میں یہ چیزیں سامنے نہیں آئی تھی فلور آف دی آوس پہ کھڑے ہو کہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہاں جی یہ ہیں تو شبی صاحب زیادہ بہتر کہ ڈیو پروسس کے ذریعے چلا جاتا نہ کہ مینج اور مینپلیٹ کیا جاتا پروسس کو سیاسی انجنیرنگ کے لیے جیسے آج عمران خان صاحب کے لیے بھی تاثر آ رہا ہے کہ ڈیو پروسس کے بجائے ایک پولٹیکل انجنیرنگ کے لیے ان کے خلاف کیسز چلائے جا رہے ہیں جس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں میں اس طریقے سے امران خان صاحب آپ سے بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہاں جمینات خان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کیس کے میریٹ سے زیادہ پولٹیکل انجنیرنگ کا سوال اٹھا ہے جس طریقے سے کیسز کو چلائے جا رہے تھا کہ اگلے الیکشن سے پہلے میلیج ہو جائے آپ مجھے بتائیے کہ افیشل سیکرٹس ایک کی ایک شخص وائلیشن کرتا ہے سائفر کو اللیگلی ریٹین کرتا ہے پبلک میں لہراتا ہے پھر اس کی آڈیو آتی ہے جس میں وہ کہتا ہے ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے کیا پاکستان کے بینل اقوامی سطح پر تعلقات کسی کھلوار کے متحمل ہو سکتے ہیں کیا ان تعلقات سے کھیلا جا سکتا ہے کیا ایک نیوکلیر سٹیٹ ہونے کے ناتے کوئی وزیر اعظم آئے وہ ایک سائفر کو اپنے پولٹیکل گینز کے لیے اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرے اور وہ سکاٹ فری چلا جائے کیا میاں نواز شریف نے کبھی افیشل سیکرٹ سیٹ کی وائلیشن کی وہ انہوں نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے ایک سٹیٹسمنٹ کے طور پر سارے ماملے کو ڈیل کیا ادھر ہم کوئی غلام ہیں لرا لرا کے کیا یہ غلط نہیں تھا کیا کسی حکمران نے توشہ خانہ کے تحائف بہت لوگ گھر لے کے گئے کیوں کیونکہ لوگوں کو دکھا سکے یادگار کے طور پر کہ فلان سربراہ جو سربراہ مملکت ہے اس نے ہمیں یہ دیا تھا کسی نے بلیک مارکٹ میں تحائف نہیں بیچے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک شخص قتل کرے یا ریپ کرے یا ڈکیٹی کرے اور اس بنیاد پر کوئی چھوڑ دیا جائے کہ وہ سیاسی رہنما ہیں آپ نے کیوں بلیک مارکٹ میں تحائف بیچے آپ نے سائفر کو سیاسی مقاصد کیلئے کیوں استعمال کیا آپ دینا ہوگا جواب ان کے پاس رہنے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر کا کیس بنانا غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی ہے جس نے ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا ان کو آپ نے ملزم بنا دیا جنہوں نے کہا بیگرز اور ناچوزرز ان کو آپ نے اٹھا کر کے مدعی اور حکمان بنا دیا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر کا یہ فرض نہیں ہے کہ ملک کے اوپر فیزیکل اٹیک ہو یا خودمختاری اٹیک ہو کہ وہ پبلک کو ساتھ انوالف کرے یہ اس کا فیصلہ ہے اور ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا اور ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد کوئی ایسی بات نہیں رہے گی آج جو انٹرسیپٹ نے رپورٹ دی ہے اور جو اس کے بینیفیشریز ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے نہ کہ پرائم منسٹر کے خلاف دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ ایک توفہ دیں لیں اور قانون کے مطابق آپ اس کی قیمت ادا کریں وہ آپ کی پرافٹی ہے آپ اس کو بیچیں اس کو رکھیں اس کو ڈسپوز آپ کریں کوئی نہیں پوچھ سکتا جنہوں نے جرائم کیے ہیں جنہوں نے مجم نواز اور نواز شیف نے اور آصف علی زرداری نے یوسف عزیزہ گلانی نے جو گاڑیاں لیں ہیں قانون کا مطابق نہیں لے سکتے تھے اس مجرم کو تو آپ کہتے ہو وہ بالکل فرشتے ہیں وہ ٹھیک ہیں اور جنہوں نے جرم نہیں کیا قانون کا مطابق پروسیڈ کیا ان کو کہتے ہو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے یہ قانون کیا اپنی رائے لیتا ہے شکریہ دیکھتے ہیں بہت اللہ تمہیں معاملات کیسا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ دوسری طرف آج الیکشن کمیشن میں بھی عمران خان حسد عمر و فواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی اہم سماعت ہوئی ہے کیا تفصیلاتیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد الیکشن کمیشن میں آج عمران خان نصد عمر و فواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن کے رکن نصار دورانی کی سربراہی میں چان رکنی بینچ نے سماعت کی سماعت کے آغاز میں اے آئی جی ڈاکٹر اصد نے موقع اختیار کیا کہ اڈیالا جیل راول پنڈی کے ایسے علاقے میں ہے جہاں سیکیورٹی خط شات ہیں عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے انہیں پیش کرنا ممکن نہیں ہے سیکیورٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ وزارت داخلہ اور پولیس کی طرف سے بھی یہی خط محصول ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کو الیکشن کمیشن میں پیش نہیں کر سکتے پولیس اور وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق تھریٹ الٹ آئے ہیں سیکیورٹی خطشات پر عمران خان کو الیکشن کمیشن نہیں لا سکتے وزارت داخلہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اڈیالا جیل جا کر سماعت کرے مگر الیکشن کمیشن کو تو خود سیکیورٹی خطشات ہیں اس دوران الیکشن کمیشن کے رکن نے کہا کہ ہم کیسے جیل چلے جائیں اڈیالا جیل راولپنڈی میں ہے ہم اتنی دور کیسے جائیں ہم دو ماہ بعد الیکشن میں جا رہے ہیں ایک بندے کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو ملک میں کیسے الیکشن کرائیں گے جبکہ دوران سماعت عمران خان کے وکیل شویب شاہین نے کہا کہ آپ اس کیس کو ڈراؤپ کر دیں تنقید کرنا ایک چیز ہے اس سے آگے اب کچھ نہیں کہیں گے میں ذاتی طور پر کہتا ہوں جس پر الیکشن کمیشن کے رکن نے کہا کہ عمران خان سے لکھوا کر لے آئیں کہ میں معذرت کرتا ہوں اختلاف رائے کا حق ہے لیکن گالی دینے کا حق نہیں ہے ایک سال سے کیس زیر التوا ہے اس پر شویب شاہین نے کہا کہ ہم تو عمران خان سے مل نہیں سکتے آپ اس کیس کو ملتوی کر دیں اور الیکشن کے بعد کے لیے فکس کر دیں جس کے بعد الیکشن کمیشن کے رکن نے کہا کہ وزارت داخلہ کے سیکیٹری کو آئندہ طلب کریں وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اڈیالا جیل چلے جائیں ایک قیدی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو آئندہ الیکشن میں کیا کریں گے اس پر سیکیٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ وزارت داخلہ کو ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ پیرا ملٹری فورس دے دیں شیپ شاہین نے کہا کہ ایک بندے کو بلانے کے لیے بھی فوج اور رینجرز کو بلانا پڑے گا الیکشن کمیشن نے سیکیٹری داخلہ کو طلب کرتے ہوئے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی اور اس کے علاوہ فواہ چودری اور اصد عمر بھی الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے فواہ چودری نے کہا کہ میں پہلے بھی پیش ہوتا رہا ہوں آج بھی حاضر ہوں میں معافی نامہ دینا چاہتا ہوں تحریری معافی نامہ دے دیتا ہوں اصد عمر نے کہا کہ میرے وکیل انور منصور آج کراچی میں مصروف ہیں اسی کیس سے متعلق سماعت ہے میری مجموعی شورت ہے کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ اصد عمر نے توہین آمیز بات کی میں تو بہت سویٹ باتیں کرنے والا ہوں اس پر الیکشن کمیشن کے رکن نے کہا کہ فواہ چودری نے تو کہا تھا کہ ان کی پارٹی لائن تھی اس لائن پر تو یہ اب خود بھی نہیں ہیں اس پر فواہ چودری نے کہا کہ ہم تو اب خود لائن ڈھونڈ رہے ہیں اس کے بعد اصد عمر اور فواہ چودری کے خلاف سماعت بھی تیرہ نویمبر تک ملتبی کر دی گئی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں غذا کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اس حوال اس سے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاد جاری ہے جس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل نے کہا ہے کہ اس بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ حماس کے حملے اچانک تنہائی میں نہیں ہوئے ہیں فلسطینی عوام چھپن سال سے گھٹن کا شکار ہیں انہوں نے اپنی زمینوں کو تیزی سے آبادکاریوں میں بدلتے دیکھا ہے وہ تشدد کا نشانہ بنے ہیں ان کی معیشت خراب ہوئی ہے ان کے لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور ان کے گھر تباہ کیے جاتے رہے ہیں ان کو اپنے مسائل کا سیاسی حل ملنے کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے تاہم ان کے یہ دکھ حماس کے حملوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور حماس کے حملوں کے جواب میں تمام فلسطینیوں کو سزا دینا بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کی اس تقریر پر اسرائیل نے تنقید شروع کر دی ہے اور دوسری طرف غزہ میں اسرائیلی بمباری میں تیزی ہاتھ جا رہی ہے کوئی علاقہ یا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اسرائیلی بمباری سے محفوظ ہو 18 دن گزرنے کے باوجود سرحد پر لاکھوں فوجیوں کے ساتھ تیار کھڑا ہے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ گراؤنڈ آپریشن میں کچھ تاخیر کرے تاکہ حماس کی قید میں موجود اور غبالیوں کے حوالے سے مذاکرات کے لیے وقت مل سکے اس کے ساتھ ساتھ خود اسرائیل کو بھی خدشات ہیں کہ زمینی کاروائی کے نتیجے میں خود اسے بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور اسرائیلی فورسز کے لیے غزہ سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو سکتا ہے اب ایک طرف غزہ میں زمینی آپریشن کے لیے اسرائیل تیاری کر رہا ہے لیکن بظاہر امریکہ اسے گرین سگنل نہیں دے رہا ہے جس کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ امریکہ حماس کی قید میں موجود اور غبالیوں کے حوالے سے مذاکرات کے لیے وقت چاہتا ہے امریکہ اس معاملے پر قطر اور دیگر عرب ممالک سے بات کر رہا ہے جس میں اسے کچھ حد تک کامیابی بھی ملی ہے حالیہ دنوں میں حماس نے چار ایر غبالیوں کو رہا کر دیا ہے جن میں سے دو امریکی اور دو اسرائیلی شہری شامل ہیں کل حماس نے دو مومر اسرائیلی خواتین کو رہا کر دیا تھا جن میں سے 85 سالہ خاتون نے اسرائیل پہنچ کر میڈیا سے بات کی اور دوران حراست حماس کے رویے کی تفصیلات بتائیں خاتون کا کہنا تھا کہ مجھے موٹر سائیکل پر سرحدی بار سے غزہ کی طرف لے جایا گیا راستے میں مجھے تکلیف بھی پہنچائی گئی حماس کے جنگجووں نے میری گھڑی اور زیورات اتار دیے اور پھر سرنگوں کے پاس پہنچنے تک پیدل چلنے کا کہا سرنگوں کا یہ نیٹورک مکڑی کے جالے کی طرح تھا خاتون کے مطابق اسے ایک سرنگ سے لے جایا گیا اور ایک حال میں پہنچایا گیا جہاں پچیس دیگر ارغمالی بھی لائے گئے تھے حماس کے جنگجووں نے ہم سے کہا کہ وہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے وہ ہمیں سرنگوں میں وہی آلات فرام کریں گے جو انہیں خود دستیار ہیں ریاونے والی خاتون کے مطابق دو تین گھنٹے بعد مجھے اور چار ارغمالیوں کو ایک الگ کمرے میں لے جایا گیا جہاں ایک ڈاکٹر اور اس کا معاون ہمارے پاس آئے ڈاکٹر ہر دو دن بعد معاینہ کرنے آتا تھا جبکہ دوسرا بندہ دوائیوں کا بندو بس کرتا تھا خاتون نے ایک زخمی ارغمالی کے علاج کا حوادہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ہمارے ساتھ برتاؤ اچھا تھا خاتون نے مزید کہا کہ اغواکار خود ٹوائلر صاف کرتے تھے وہ یہ کام ہم سے نہیں کراتے تھے انہیں بیماریاں پھیلنے کا خوف ہوتا تھا ہم ان کی سیاسی باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے وہ خود ہر طرح کی باتیں کرتے تھے ان کا ہمارے ساتھ رویہ دوستانہ تھا وہ ہماری ہر طرح کا خیال رکھتے تھے اس بات کا انہیں ضرور کریٹ ملنا چاہیے اسرائیل خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوران حراست ہم وہی چیزیں کھاتے رہے جو وہ خود کھاتے تھے یہ وہ خاتون تھیں جو سولہ دن حماس کی قید میں رہنے کے بعد کل رہا ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ اشارے مل رہے ہیں کہ حماس باقی قیدیوں کی رہائی کے لیے بارگین کر سکتا ہے ان کے ساتھ سلوک یہ اشارہ کر رہا ہے تاہم آج اسرائیلی فورسز نے باقی یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے ایک انہوکہ طریقہ اپنایا ہے اسرائیلی فورسز نے غزا کی علاقوں میں پیمفلٹس پھینک دیا ہیں جن میں فلسطینیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ یرغمالیوں سے متعلق معلومات فراہم کریں پیمفلٹس میں لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل چاہتے ہیں تو ہمیں یرغمالیوں سے متعلق جلد جلد معلومات فراہم کریں اسرائیلی آرمی آپ کو اور آپ کے گھر کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی اور آپ کو مالی انام سے بھی نواگا جائے گا بہرحال یہ جنگ کب ختم ہوتی ہے اس کا فیلحال کوئی جواب نہیں خاص طور پر اسرائیل جنگمندی سے متعلق کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے بلکہ اس کی جاریت میں مزید شدہ داتی جا رہی ہے صرف چوبیس گھنٹوں میں سات سو چار فلسطینی اسرائیلی بمباری سے شہید ہو گئے ہیں کل رات کو اسرائیل نے خان یونس میں ایک رہائشی امارت پر بمباری کی جس میں بتیز افراد شہید ہو گئے اور متعدد زخمی ہوئے خود اسرائیلی فورسز کے مطابق اس نے کل غزہ میں چار سو اہداف کو نشانہ بنایا جن میں کئی مساجد بھی شامل تھیں وزارت سہیت کے مطابق غزہ میں سات اکٹوبر کے بعد سے اب تر پانچ ہزار سات سو اکانوے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور سولہ ہزار سے زائد زخمی ہیں زخمی اور مرنے والوں میں ستر فیصد بچے اور خواتین ہیں جبکہ اب بھی سات سو ستر بچوں سمیت پندرہ سو پچاس افراد کے ملبے کے نیچے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں غزہ میں صورتحالی ستہ خراب ہو گئی ہے کہ قبرستانوں میں جگہ ختم ہونے لگی ہے جبکہ والدین اپنے بچوں کے پیروں پر نام لکھ رہے ہیں تاکہ اگر وہ اسرائیلی بمباری میں مارے جائیں تو کم از کم ان کی شراخت ہو سکیں اس سے سب سے مشکل حالات غزہ کے اسپتالوں میں نظر آ رہے ہیں وہاں دن بہ دن صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے فلسطینی حکام کے مطابق اب تک طبی عملے کے پینسٹر ڈاراکین مارے گئے ہیں پچیس ایمبلنسز بھی تباہ ہو گئی ہیں اور چالیس اسپتال بند ہو گئے ہیں جبکہ آنے والے گھنٹوں میں مزید اسپتالوں کے بند ہونے کے خدشات ہیں فلسطینی ریڈ کراس کے مطابق طبی عملہ اٹھارہ دن سے مستوصل کام کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ جسمانی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے وہ صدمے میں ہیں ان کی اپنی زندگیاں خطرے میں ہیں ان میں سے بڑی تعداد کے اپنے گھر والے اسرائیلی بمباری سے شہید ہو چکے ہیں اس کے علاوہ مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں بھی اسرائیلی کاروائیاں جاری ہیں جہال جزیرہ کے مطابق چھانوے افراد شہید ہو چکے ہیں اور اٹھارہ سو سے زائد زخمی ہیں جبکہ ہزاروں افراد گریفتار پرگرام ایک بریش شامل کرتے ہیں ایک اور اہم خبر ہے ملک کی معیشہ سے متعلق آپ کے سامنے رکھیں گے آئیم ایف کے بعد ریو کی تاریخ قریب آتے ہی حکومت نے موجودہ پروگرام کے اداف حاصل کرنے میں تیزی دکھانا شروع کر دی ہے کل اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں ایک سو تیرانوے فیصد تک اضافے کی منظوری دیتی ہے جبکہ وزارت خزانہ نے تمام وزارتوں کو موجود آئیم ایف پروگرام کے تحت نومبر میں ہونے والے پہلے ریویو کے لیے تیاری کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں گیس کی قیمتوں میں اضافے کی آج شبازانہ کی خبر کے مطابق نگرا حکومت نے پیر کو گیس کی کمپنیوں کو دیوالی آہونے سے بچانے کے لیے عوام سے تین سو پچاس عرب روپے بصور کرنے کے لیے گیس کی قیمتوں میں ایک سو تیرانوے فیصد اضافے کی منظوری دے دی لیکن ساتھ ہی ایکسپورٹرز اور بڑے سنتکاروں سے گیس کی قیمتوں پر سبسیڈی واپس لینے کی اب یہ معاملہ ہاتھ بھی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر قیمتوں میں اس اضافے کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا خبر کے مطابق وزارت خزانہ اور پلاننگ کمیشن نے ایکسپورٹرز اور ان سنتکاروں کو جو لوکل مارکٹ میں اشیاء بیچتے ہیں ان کے بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس کو گیس کی ترسیل کی مخالفت کی لیکن ای سی سی نے اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے ایکسپورٹرز کو گیس کی قیمت پر چوالیس پیسر سبسیڈی دینے کی منظوری دے دی یہ فیصلہ وفاقی کابینہ کے دوہزار اکیس کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے جس میں کیپٹیف پاور پلانٹس والی انڈسٹریز کو گیس سپلائے ختم کرنے اور ان انڈسٹریز کو گریٹ سے سپلائے ہونے والی بجلی پر منتقل ہونے کا کہا گیا تھا خبر کے مطابق سوئی سردن گیس کمپنی لیمٹیڈ اور سوئی ناظرن گیس لیمٹیڈ کو دیوالیا ہونے سے بجانے کے لیے تمام کیٹیگریز کے گیس سارفین کی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ضروری ہے گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ پہلے ہی دوہزار ایک سو عرب روپے پر پہنچ چکا ہے اور قیمتوں میں اضافے کی صورت میں یہ گیس کمپنیز سارفین سے تین سو پچانوے عرب روپے اضافی حاصل کر سکیں گی ای سی سی نے ایک سپورٹرز کی جانب سے استعمال ہونے والی گیس کی قیمت کو گیارہ سو روپے سے بڑھا کر دوہزار پچاس روپے فی ایمی بی ٹیو کر دیا ہے یعنی گیس کی قیمت نو سو پچاس روپے یا چیاسی فیصد بڑھا دی ہے لیکن یہ پھر بھی اس گیس کی درامتی قیمت سے سولہ سو روپے فی ایمی بی ٹیو کم ہے ملک میں لوکل گیس کی کمی کی وجہ سے پاکستان مہنگی ایلین جی درامت کرتا ہے جو کہ گھرلو سارفین کو صرف سردیوں میں اور انڈسٹریز کو پورا سال فراہم کی جاتی ہے اس وقت ملک میں درامت کردہ ایلین جی کی قیمت تین ہزار چھ سو پچاس روپے یا ساڑھے بارہ ڈالرز فی ایمی بی ٹیو ہے اور موجودہ ریٹس پر ایکسپورٹرز کو فی ایمی بی ٹیو سولہ سو روپے کی سبسیڈی ملے گی جو کہ درامت شدہ گیس کا چوالیس فیصد حصہ بنتی ہے اور اس سبسیڈی کے قیمت زیادہ گیس استعمال کرنے والی عوام سی این جی سارفین کمرشل سارفین اور سمنٹ بنانے والی فیکٹری آدھا کریں گی اسی طرح وہ انڈسٹریز جو برامدات تو نہیں کرتی لیکن ان کے پاس کیپٹیف پاور پلانٹس ہیں ان کے لیے ای سی سی نے گیس کی قیمت بارہ سو سے بڑھا کر چھبیس سو روپے فی ایمی بی ٹیو کر دی ہے یعنی اس میں ایک سو سولہ فیصد اضافہ کر دیا ہے لیکن پھر بھی امیر سنتکاروں کو ایک ہزار پچاس روپے فی ایمی بی ٹیو کی سبسیڈی ملے گی جو کہ درامت شدہ گیس کی قیمت کا انتیس فیصد حصہ بنتی ہے بزارت خزانہ نے ایک سپورٹس کو دی جانے والی اس گیس سبسیڈی کی مخالفت کی غبر کے مطابق پلاننگ کمیشن نے بھی ان ایکسپورٹ انڈسٹریز کی گیس سپلائے کارٹ کر اسے ایفیشنٹ پاور پلانچ کو دینے کی حمایت کی تاکہ بجلی کی پیداواری لاغت میں کم ہی آئے لیکن ای سی سی اجلاس میں انتجابیس کو نہیں مانا گیا آئی ایم ایف مسلسل حکومت سے گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے یہاں تک کہ آگس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جب مہنگے بلوں پر ملک بھر میں احتجاج ہو رہے تھے اور حکومت آئی ایم ایف کے پاس بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے گئی تھی تب بھی آئی ایم ایف نے پہلے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ حکومت کے سامنے رکھا تھا لیکن اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا جبکہ اب آئی ایم ایف کا ریویو قریب آتے ہی وزارت خزانہ اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے آج پر ہمیں اتنا حیدہ دیکھیں اللہ حافظ